اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں سائمہ خان ایک تفعہ پھر ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں سوچا آج سوڑا سا ہٹ کے کرتی ہوں اور بہار کے سارے رنگ سمیٹ لاتی ہوں اپنے میک اپ میں وہ بہاریں تو نہیں رہیں جو پاکستان کا حال ہو گیا ہے لیکن بہار تو بہار ہے اللہ تعالیٰ سب پہ بہار کا موسم لے کے آئے آمین تو آئیے چلتے ہیں آج کا میک اپ لوگ ہم کرتے ہیں سٹارٹ تو آج کا میک اپ لوگ کر رہی ہوں میں میوسن کی پیلٹ سے اور یہ میں ٹرانزیشن شیڈ کے طور پہ اپنا فونک کلر استعمال کر رہی ہوں تو یہ فون کلر ہم نے اٹھایا اور از ای ٹرانزیشن شیڈ جو ہے کریزنگ لائن ایریا پہ اپلائے کر دیا ہے اچھے طریقے سے آپ اس کی ٹپ اپنے کلر کے حساب سے دے لیچے جتنا آپ کہہ رائی چاہتے ہیں اب سیکنڈ نمبر پہ یہ میں اورنج شیڈو جو ہے یہ اٹھاؤں گی اور فرنٹ آف آئی کارنر سوری آئی ڈیپت پہ میں لگاؤں گی اور بیک ڈیپت پہ یہ شاکنگ پین کلر جو ہے اس کو ڈیپوزٹ کر دوں گی ابھی صرف کلرز کو ڈیپوزٹ کر رہی ہوں میں اور ان کو میں نے بھی بلینڈ نہیں کیا ہے تو یہاں پر ایک ڈیپت جہاں پر دے رہی ہوں میں یہاں پر آرنج کے ساتھ جو ہے یہ میں نے تھوڑا سا مکس بھی کر دیا اب یہ یلو شیڈو اٹھاؤں گی اور بلکل ہی جو میرا فرنٹ کارنر ہے آئی کا وہاں پر میں اس کو اپلائے کر دوں گی اچھے طریقے سے لائٹ کلر ہے پہلے اس کو میں ڈیپوزٹ کروں گی اور پھر اس کو میں اچھے طریقے سے بلینڈ کر لوں گی جہاں مجھے کم لگے گا وہاں پر میں آئیستہ آئیستہ اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ انکریز کرتی چلی جاؤں گی اب ہم لوگ آگئے ہیں جی دوبارہ شاکنگ پینک کلر پہ اور اس کی انٹینسٹی کو انکریز کرنے کے لیے اور اس کی بلینڈنگ کو میک شاک کرنے کے لیے اچھے طرح بلینڈ کیا ہے اب یہاں پر میں نے تھوڑا سا کارنر پہ اور شاکنگ پینک جو ہے وہ انکریز کر دیا ہے کیونکہ جہاں آرینج اور پینک مل رہے ہیں وہاں ایک تھرڈ شیڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں ایک تھرڈ شیڈ بن چکا اور شاکنگ پینک جو ہے وہ اینڈ کارنر پہ آ گیا ہے تو اینڈ کارنر سے دوبارہ جب شاکنگ پینک کلر اپلائی کیا تو ایک دم اس کی انٹینسٹی جو ہے اینڈ کارنر سے فرنٹ کی طرف جائے گی اور اس طرف سے یلو اورنج اور پینک کی انٹینسٹی آئے گی اور مختلف خوبصورت خوبصورت سے بہار کے شیڈ جو ہیں وہ بنتے چلے جائیں گے اور یہ میں نے دوبارہ یلو کلر لگایا ہے کیونکہ جب پیچھلے کلر کی انٹینسٹی انکریز کی ہے تو یلو ویسے ہی لائٹ ہوتا ہے لیکن وائبرانٹ ہوتا ہے تو وہ زرہ کلر کم ہو جاتا ہے اب اسی طرح لار لیش لائن کی فرنٹ پہ میں لگا رہی ہوں یلو کلر اور یلو کلر کو ڈیپوزٹ میں نے کر دیا ہے اب میں کر رہی ہوں اورنج کلر ڈیپوزٹ اور اورنج کلر کو بھی میں اچھے طریقے سے لگا کر اس کو بلینڈ کر دی جاؤں گی ساتھ ساتھ تاکہ یہ ہمارا جو کلر ہے وہ اچھی بلینڈنگ پہ آ جائے اور تھوڑا سا پھیلا کے لگا رہی ہوں میں اس آئی شیڈو کو تاکہ اس کی جو لک ہے وہ انہینس ہو سکے اور ایک سپرنگ جو ہے وہ کھلتا ہوا باہر کو آ سکے اور پھر دوبارہ میں نے شاکنگ ونگ کلر جو ہے وہ لارڈ لائش لائن پہ ملایا ہے اور اپر لائن کے ساتھ جو مکس کیا ہے میں نے اس کو ملا دیا ہے تھوڑی سی زبان لڑ کھڑا رہی ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو اگنور کیجئے گا اب میں نے لی ہے اپنی فاؤنڈیشن آپ کنسیلر لے لیں فاؤنڈیشن لے لیں سٹک لے لیں کچھ لے لیں آپ کی جو میک اپ بیس ہے وہ آپ لیں اور ایک کٹ بریش کے ساتھ اپنی لائن جو ہے کٹ کریس کی وہ ڈیویلپ کر لیں اب میں نے اسے فنگر سے بلینڈ کیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے اس کی جو کو کم لگ رہا ہے آپ نے اور آگے تک لے کے جانا ہے وہاں تک آپ اسے ڈیویلپ کر لیجئے اب میں نے لڑ لیش لائن پہ بھی ایک بھاریک برش لیا جیسے لپ برش ہوتا ہے اس پہ بیس لگا کے ایک لائن کریئٹ کی ہے اپنی بیس فاؤنڈیشن کے ساتھ اور میں نے اس کو ایک لائن لگا دیا اور جیسے جیسے میری لائن آگے جا رہی ہے وہ تھوڑی لور آ رہی ہے اور اپر پیجمہ نے گریز بنائی تھی اس کو بھی میں نے اس لائن سے برش سے نیٹ کر کے لائن لگا لیا جہاں آپ کو لگے کہ نہیں ہو رہی نیٹ وہاں پر دوبارہ آپ جو ہے مائنر سی ایک لائن جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بلنڈ کر سکتے ہیں جی تو یہ ہو چکا ہے میں لگاؤں گے یہاں پر ڈارک گرین یعنی سی گرین ٹائپ یہ آپ چاہیں کوئی بھی کلر اپلائے کر سکتے ہو اگر آپ لائٹ پسند کرتے ہو لائٹ جو ہے وہ کر سکتے ہو اصل میں یہ ٹپل کٹ کریس میک اپ لوگ بھی بن چکا ہے ٹپل کلرز آگئے ہیں بلکہ ٹیٹرا کلرز ہیں یلو آرنج اور ایک سندل کلر جو ہے جہاں شاکنگ پنک اور آرنج مکس ہو رہا ہے اور انڈ پہ شاکنگ پنک اچھا جی اب میں نے یہاں پر انڈ پہ بلو شیڈو لگا دیا ہے سی گرین کے اندر مکس کر دیا ہے اسی طرح لارڈ لیش لائن پہ فرنٹ پہ گرین اور یہاں انڈ پہ میں نے بلو کلر جو ہے وہ اپلائے کر دیا ہے اب میں ہائلائٹر جو ہے وہ اپلائے کر رہی ہوں بلکل اپنے آئی برو کے نیچے ہائلائٹنگ ایریا پہ اور اس کو فنگر سے اچھی طرح بلینڈ کر دیا اب لوں گے جی مسکارا اور مسکارا میں یوز کر رہی ہوں گے برینی کا اور اچھے طریقے سے لارڈ لیش لائن اور اپر لیش میں نے اس کو اپلائے کر لیا ہے اور 3D لیشز جو ہے وہ میں اپلائے کر دوں گے 3D لیشز لیں ہیں میں نے اور میں نے اس کو اچھے طریقے سے اپلائے کر لیا ہے کوئی بھی لائنر میں یوز نہیں کروں گی کیونکہ اس میکپ کی ڈیمانڈ نہیں ہے کلر دب جائیں گے کیونکہ کلر کھلتے بھی محسوس ہونے چاہیے ہیں اس لئے میں نے بلکل بھی یہاں پر لائنر کا یوز نہیں کیا بلکہ میں یہاں کروں گی جی گلیٹر کا یوز تو گلو گلیٹر کے ساتھ میں گلیٹر جو ہے اس کی اپلیکیشن کر رہی ہوں اینڈ کارنر پر میں نے کیا جی بلو چیٹ اور فرنٹ پر کیا ہے سی گرین گلیٹر یوز اور اب آپ بتائیے کہ آپ کو میری آج کی میکپ لوگ کیسی لگی اللہ حافظ